جی اسلام علیکم ڈیئر سوڈنڈز امیر کرتا ہوں کہ آپ سب خریص سے ہوں گے جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ پریویس لیکچر میں ہم نے انکلینیشن آف ایلائن اور گریٹین آف ایلائن یعنی سلوپ آف ایلائن کو ڈسکس کیا تھا آپ جو ہم ٹاپک کو ڈسکس کریں گے وہ ہے سلوپ آف ایلائن between two points we are joining two points gradient of a line between two points so slope or gradient of a straight line joining two points slope or gradient of a straight line joining two points if a non-vertical line l with inclination alpha with inclination اور inclination نا مطلب کیا ہیٹا angle with inclination alpha passes through points passes passes through two points two points کے ہیں p اور q p whose coordinates x1 and y1 and point q and point q whose coordinates are x2 and y2 and y2 then slope or gradient and then slope or or gradient m of a line l of a line l is given by is given by divided by divided by x2 minus x1 divided by x2 minus x1 one i2 and line یہ line के उपर आमने कोई से 2 points take करने है जैसे त्यूरी में लिखा एक point मेरे पास P है और 1 मेरे पास Q है और P के coordinates है x1 y1 और q के coordinates है x2 y2 इन दर मियान जो وہ میں نے لکھا ہے ایلپا اور اس انکرینیشن کو جو میں ڈائریکشن دے رہا ہوں یہ کاؤنٹر کلوک وائز دے رہا ہوں یعنی کہ انٹی کلوک وائز تو سلوپ اور گریڈیٹ اوپ ای سٹریٹ رائن جوائنڈنگ ٹو پوائنٹس یعنی اگر آپ سے پوچھا جائے کہ سلوپ بیٹویٹ ٹو پوائنٹس کا فرمولہ کیا کہ ہمیں گے وہ چیٹھ تھے promote marketing ٹو پ לח گل کو مکمل ہے تو ہمیں گے آپ وہ ڈائرے بیٹو سٹریٹ ٹو پوائنٹس کا عング ہے ڈائریکشن دے رہا ہے l is given by y2 minus y1 divided by x2 minus x1 تو یہ دا بیٹا فارمولا آپ کے پاس اب بیٹا یہ بات ذہن میں رکھئے گا کہ آپ کے پاس پیج نمبر 198 پر ایک چھورم ہے پیج نمبر 192 سوری 192 پر چھورم نمبر 2 ہے اور وہ چھورم نمبر 2 کیا ہے اس کی اب ڈسکشن داروے پہ ہیں اس کو پرووو نہیں کرنا ہم نے صرف اس کی سٹیٹمنٹ کو سبجھنا ہے کہ وہ سٹیٹمنٹ میں کیا کہہ رہا ہے بیسکلی یہ اس چیٹر کی اس ایکسرسائز کی بیس ہے جس سے ہم ایکسرسائز بہت اچھے طریقے سے انشاءاللہ کر لیں گے تو تھیورم نمبر 2 ہے تھیورم نمبر 2 کی سٹیٹمنٹ ہے لے دراک فر genetically ٹی تیو ٹی تیو ٹیے ٹی تیو ٹی تیو ٹی سٹیو ٹی اور shattered ٹی اورesi ٹی تیو بعد اگر میں لائن ہے تو لائن نے پڑا تھا سلوپ آتزائی لائن سلوپ بھی تو ہوگی لائن کی تسلوپ م 1 & m 2 آدھ یعنی 2 لائن جائیں کہ لائن yins ایک لائن آن ہے ایک لائن آپ کے پاس الو ہے і sister italy ان کے جو سلوپس عنół م 1 کی سلوپ م 1 ہے جب کے لائن 農 ٹو کی سوforward M2 ہے اور یہ لائنس آر پیریلل ایف M1 ایکلس ٹو و imported جانی کے کہ جہاں جی دونوں لائنس L1 اور L2 اس برحث آرکری کہلائیں گی اگر ان دونوں لائنز کی سلوپ جو ہے وہ کیا ہوں گی ایکوال اگر دو لائنز دی گئی ہو اور دونوں لائنز کی سلوپ جو ہے وہ ایکوال ہو it means that two lines are parallel to each other second one میں کہتا جی two lines are perpendicular یہ بک کا پینی نمبر 192 ہے سلوپس آر پرپینڈیگولر if کب پرپینڈیگولر ہوں گی اگر دونوں سلوپس کا پروڈکٹ لے اور وہ کس کے ایکوال آجے مائنس 1 کے ایکوال آجے اگر دونوں سلوپس کا پروڈکٹ مائنس 1 کے ایکوال آجے it means that the two lines are perpendicular to each other تو آپ اس کو different forms میں لکھ سکتے ہیں آپ اس کو اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں m1 m2 plus 1 equals to 0 آپ اس کو اس طرح سے برائیڈ کر سکتے ہیں m1 equals to minus 1 over m2 تو these are the different forms تو یاد کرنے کا طریقے کا یہ ہے کہ آپ دونوں سلوپس کا پروڈکٹ لیں اور اس کا آجے یہ minus 1 تو دو لائنز پیرلل اس وقت ہوں گی جب دونوں کا سلوپ کیا ہوگی equal ہوگی دو لائنز پر پیڈکولر اس وقت ہوں گی جب دونوں سلوپس کا پروڈکٹ لیں اور پر اس کے ایکوال آئے minus 1 کے ایکوال آئے تو آگے بیٹا کچھ standard forms of equations ہیں straight line کی آپ ان کو ڈسکس کریں گے جو کہ بہت ہی important ہے اس exercise number 4.3 کے لیے تو بیٹا ہی slope intercept form پہنی form ہے آپ کے پاس slope intercept form اب جو slope intercept form ہے کس کی straight line کی وہ کیا ہے بیٹا y equal to m max plus c جب یہ کہیں گے جو لکھیں سب یہ لکھیں گے equation of a non-vertical straight line equation of a non-vertical straight line with slope m with slope m اور یہ ہے اگر میشہ small m ہوگا کیونکہ آپ نے پڑھا ہے کہ gradient اور slope کو small m سے ڈیور کرتے ہیں and passing through a point point and passing sorry over line with slope m and y intercept c and y intercept c is given by y equals to m max plus c i and i i i i i i i اس کے بعد آپ کے پاس سلوپ پوائنٹ سلوپ فرم ہوتی ہے سیکنڈ پہلے آپ نے کی سلوپ انٹرسپ فرم اور سیکنڈ ہے آپ کے پاس پوائنٹ سلوپ فرم پوائنٹ سلوپ فرم کیا ہے پوائنٹ سلوپ فرم ہے آپ کے پاس پوائنٹ سلوپ فرم یک پوائنٹ سلوپ فرم اس پوائنٹ سلوپ لے سلوپ فرم کس کبیا ہے آیا ہے اس پوائنٹ سلوپ فرمانٹ سلوپ فرمید ہے کوائنٹ اس مطلی طلب سے پوائنٹ سلوپ فرم کیا ہے آپ کریں گے ہے تو آپ لکھیں گے کیا y minus y1 equal to m into x minus x1 یہ m کیا ہے آپ کے پاس آپ کے پاس سلوپ کو represent کر رہا ہے یہ x1 y1 کیا ہے یہ given point کے coordinates ہیں coordinates of given point تو یہ ہے پیٹا slope intercept form ایک ہوتی ہے آپ کے پاس symmetric form symmetric form آپ کے پاس کیا ہے x minus x1 divided by cos alpha y minus y1 divided by sin alpha equals to r تو یہ ہے میرا بیٹا آپ کے پاس symmetric form کے equation of a non vertical straight line with inclination alpha is given by this equation next ہے جی آپ کے پاس two point form two point form یہ کس کی ہے straight line کی آہ دے گئے پڑھا y minus y1 equal to m into x minus x1 تو m کی جگہ آپ فارمولہ لگا دیں کہ slope between two points the formula کیا تھا y2 minus y1 divided by x2 minus x1 next آپ کے پاس کیا ہے x minus x1 تو یہ میرا بیٹا ہمارے پاس two point form ہے کہ equation of a non vertical straight line passing through two points p and q جو p کے coordinates ہیں وہ x1 y1 ہیں جو q کے coordinates ہیں وہ x2 y2 ہیں تو آپ اس فارمولے سے لیا ہے اس کو کیا کرتے ہیں ہیں find out کرتے ہیں اس کے بعد انٹرسیپٹ فارم انٹرسیپٹ فارم انٹرسیپٹ فارم آپ جو انٹرسیپٹ فارم ہیں آپ کے پاس وہ کیا ہے x over a plus y over b یہ کس کے ایک ور ہوتے ہیں بیٹا اور اچ BET انٹرنسیٹ فارم واق به ، ہوتے ہی plus y sin alpha equals to p an equation of a non-vertical straight line l such that the length of a perpendicular from origin to l is p یعنی یہ perpendicular distance origin سے اس line l and alpha is the inclination l form کے درمیان بننے والا inclination اپنا بہت سا خیارہ کیے گا اللہ حافظ